بھارت جوڑوں یاترہ کے درمیان راہل گاند ہی نے آسم پہنچنے پڑا آسم کے سیم ایم حیمد بیسرمہ کو کرپٹ کیا کہہ دیا مانو پورے سیاسی طوفان آگیا ہو حیمد بیسرمہ بکھرا گئے آنن فانن میں اپنی پولیس کو حکم دیا اور اس کے بعد پولیس نے ان کے اوپر سوئے سنگیان لیتے ہوئے ایک معاملہ درج کیا روٹ کا کہ جس روٹ سے ان کی یاترہ نکلنی تھی اس روٹ سے نہیں نکالی گئی دوسرے روٹ سے نکالی گئی اس لیے انہوں نے ہمارے قانون کا اولنگن کیا ہے ان کے خلاف ہے فیار درج کی گئی اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ مینسٹیم میڈیا کو بر بھی اس مددے کو کافی ہوا لگ گئی ہے کافی ہوا دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے بریشترمہ نے بھی اس پورے آروپ کا کھنڈن کرتے ہوئے گاندھی پریوار کو ہی کرپٹ کہہ دیا ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کیا کہا اس پورے معاملے میں آسام کے سی ایم نے میرا حساب میں تو دیس کا سب سے بھوست پریوار ہی گاندھی پریوار ہے یہ دیس میں بوفور سے لے کر بھوپال گیز کانڈے کا اینڈرشن کو بھگانے سے جتنا دیس کا سب سے بھوست پریوار ہے سب سے بھوست پریوار ہی گاندھی پریوار ہے حالیہ بھوست نہیں ڈپلیکٹ بھی ان کا تو فیمیلی نام گانڈی ہے ہی نہیں اپنا ڈپلیکٹ نام لے کے گھوم رہا ہے جیسے ڈپلیکٹ لائسیم جو میں پکڑ لیتا تھا لیکن ڈپلیکٹ ٹائٹل لینے سے کیا پوری نام ہوتا ہے میں نہیں جانتا اسی لئے وہ گھوم رہا ہے اب میں آپ کو کل کی وہ بائیٹ بھی سنوانا چاہوں گا جس میں راحل گاندھی نے نہ صرف سی ایم آسامبل کے ان کے بچے ان کے گھر والے ان کی پتنی تمام لوگوں پر کرپشن کے چارجز لگائے ہندوستان کا سب سے بھرش چیف منسٹر سب سے کرپ چیف منسٹر آسام کا چیف منسٹر ہے صحیح بات بولی پنیوار کے پنیوار کے سب ممبر چاہے بچے ہو وہ سوائم ہو ان کی بیوی ہو کوئی نہ کوئی کرپشن میں سب کے سب لگے ہوئے ایک ساتھ اور وہ سوچتے ہیں دیکھیں وہ سوچتے ہیں کہ پیسے سے پوری آسام کے جنتہ کو خریدہ جا سکتا ہے تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ راہل گادی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں بلکہ جب یہ کانگریس میں ہوا کرتے تھے اسم کے سی ایم ہیمن بی سرما تو ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے تھے ایک گھوٹالے کے چارجز لگے تھے اور امیش شاہ بھی اس پورے معاملے میں ان کو ان کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے پریس کانفرنس میں نظر آئے تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے کے بعد ان کے تمام کالے کارنامے چھپ گئے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسا واشنگ پورڈر ہے جس میں تمام کرپشن تمام کالے کارنامے چھپا دیے جاتے ہیں دھل دیے جاتے ہیں تو یہ کوئی بے بنیاد آروپ نہیں ہے لیکن اس ماملے کو لے کر اب سیاست تیز ہو گئی ہے اور تی کی بحث دونوں ہی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کانگریس نے تراہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ کے خلاف گروہار کو اسم پولیس نے ایک کیفہ آئیار درج کی نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے پولیس ادھیکاری کے حوالے سے یہ جانکاری دی ہے ادھیکاری نے کہا ہے کہ یاترہ کے روٹ میں بدلاؤ کی وجہ سے راجے کے جورہات شہر میں پراتمی کی درج کی گئی ہے ایک ادھیکاری نے بتایا ہے کہ یاترہ کو انمتی کے انسار کی بھی روٹ کی اور جانا تھا اس کے بجائے یاترہ کو شہر میں ایک الگ روٹ پر لے جایا گیا اس سے علاقے میں اراجک استثیتی پیدا ہو گئی لوگوں کی اچانک بھیڑ کے کارڑ کچھ لوگ گر گئے اور بھگتر جیسی استثیتی بن گئی ادھیکاری نے کہا ہے کہ جورہات صدر پولیس اسٹیشن نے خود سنگیان لیتے ہوئے یہ ایف آئیار یاترہ اور اس کے مکھے آئے جو کے خلاف درج کی ہے ادھیکاری کے انسار ایف آئیار میں علیت کیا گیا ہے کہ یاترہ نے زلہ پرساشن کے مان ڈنڈوں کا پالن نہیں کیا اور سڑک سرکچہ مام ڈندوں کا علنگن کیا ایف آئیار کو لے کر کانگریس نے ہمند بیس سرما پر وار کیا ہے پکچکنیسہ دیبورت سے کیا نے کہا ہے کہ ایف آئیار انعویشک پادہائیں پیدا کرنے کی ایک چال ہے اس سے پہلے آئے ہم کے مکمتری ہمند بیس سرما نے بھی روٹ کو لے کر چیتاب نہیں دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ شہر کے اندر سے نہیں جانا ہے میڈیکل کالیج اور نرسنگ ہوم ہیں ایسے میں جو بھی ویکلپک راستہ مانگا جائے گا اس کی انومتی دے دی جائے گی لیکن اگر شہر کے اندر سے جانے کی زد کی تو ہم پولیس کی ویبستہ نہیں کریں گے میں کیس درج کر دوں گا اور بعد میں دو سے تین مہینے کی سنوائی کے بعد ہم گرفتار کر لیں گے بھارت جوڑو نیایاترہ ناغلینڈ کے بعد آسم میں آج ہی پہنچی اس دوران کانگریس کے پورو ادھیاک راہل گاندی نے شیف ساگرزلے میں دعویٰ کیا کہ دیش میں شاید سب سے بھرست سرکار اور سب سے بھرست مکہ منتری حیمد بیسرما اور ناغلینڈ کے لوگوں سے ملا تھا ہماری سیاترہ کا لکٹرے آپ کی پیڑا آپ کے مدے اور آپ کے ساتھ ہو رہے بھینکر انیائے کو قریب سے سمجھنا ہے انہوں نے کہا آسم سرکار بی جے پی روپی نفرت کی خات سے اُبجی بھرست اچار کی فصل ہے آسم کا مکہ منتری ہندوستان کا سب سے بھرست مکہ منتری ہے جس کا صرف ایک کام ہے نفرت کی آڑ میں جنتہ کا پیسہ لوٹنا جیسے کی طاقت آسم کے لوگوں کی شکتی اور کبھی ہرا نہیں سکتی ہمیں اس انیائے سے لڑ کر ایسا سبل بننا ہے جہاں ہر ہاتھ روزگار اور جس کی پراکرتک سندرتہ اور سانسکرتی فیبہب صدا سمپن رہے راہول گاندی کی نیتنی میں چھے ہزار ساتھ سو تیرہ کلومیٹر کی بھارہ جوڑو نیا یاترہ چودہ جنوری کومنی پرسہ شروع ہوئی ہے اور بیس مارچ کو ممبئی میں سماپت ہوگی آسم میں یاترہ پچیس جنوری تک جاری رہے گی اور پندرہ راجیوں سے ایک سو دس جلوں سے ہو کر گزرے گی